نمسکار دو پیر دو بجے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سہیل خان شروعات سیاسی خبروں کے ساتھ مکہ منطری شیوران سنگھ چوہان نے بھی اس سنکیت دے دیا ہے کہ مدی پردیش میں جلد ہی منطری منڈل کا وستائر کر دیا جائے گا مکہ منطری شیوران سنگھ چوہان آج اچانک بی جے پی دفتر پہنچے جہاں انہوں نے پردیش ادیق ویڈی شرما اور سہاس بھگت کے ساتھ چرچہ کی اس دوران ان نیتاؤں کو بھی بلائے گیا تھا جو کہیں نہ کہیں اپچناؤں میں سنگٹھن کے فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے ہیں پور منطری دیپک جوشی کے ساتھ دیواز کے زلہ دھیق سے بھی چرچہ کی گئی سی ایم شیوران نے بعد میں میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ جلد ہی منطری منڈل کا وستار ہوگا تو منطری منڈل کا وستار جلد ہو سکتا ہے اس کو لے کر خود مکہ منطری شیوران سنگھ چوہان نے سنکیت دیئے جن ناموں پر سب سے زیادہ قیاس لگائے جا رہے ہیں ان میں بی جے پی کے کئی قدہ ورنیتہ شامل ہیں گوپال بھارگاؤ جگدیش دیوڑا راجی وردھن سنگھ اس کے علاوہ مرہندر سنگھ سیسودیا پردیومن سنگھ تومر اربین بھادوریا کے نام بھی لسٹ میں آگے چل رہے ہیں برجہندر پرتاب سنگھ اوشا تھاکور گریش گوتم کے نام بھی لگتار چرچہ میں بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کدار شکلا پیساہو لال سنگھ اوم سکھلیچا چیتن کشیاب جالم سنگھ پٹیل پریم سنگھ پٹیل اور رمیش مندولا کے نام بھی لگتار سرخیوں میں ہیں ان کے علاوہ یشودھر راجی سندیا ایندل سنگھ کنسانہ ہردیب ڈنگ کمرتی دیوی پربورام چودری حریشنکر کھٹی موہن یادو وشوا سارنگ رامپال سنگھ رنویر چاٹو دینیش رائے منمن کا نام بھی اب سرخیوں میں ہیں ان کے علاوہ کرنگ سنگھ ورما بھی لگتار سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں تو کیا کچھ کہنا ہے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا مندری مندل بستار کو لے کر آئیے پہلے وہ سنتے ہیں چلیے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ جلدی اس وقت اس خبر پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ جگل کے شور شرمہ سیدھے جوڑ رہے ہیں جگل دو طرح کی چرچہ لگا تھا آر چل رہی ایک طرف اپچناؤں کی تیاریاں سامنے ہیں جس کو لے کر ایک مورچہ جیسا پورا بی جے پی نے کھولا ہوا ہے وہی مندری مندل بستار بھی اب پینڈنگ ہے اور جب سی ایم سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جلدی اس جلدی کا مطلب جگل کتنا جلدی ہو سکتا ہے اس جلدی کا مطلب اگر ہم نکالے تو اس جلدی کا مطلب ہے کہ ایک یا دو تاریخ بس اس سے زیادہ مندری مندل بستار نہیں ٹل سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی مندری مندل بستار ہو جائے جب انپچاری چرچہ ان سے کی گئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ امید ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا امید کریے امید پر دنیا قائم ہے تو ابھی بہت اس پر سنکیت نہیں ہے لیکن دو تاریخ سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ مندری مندل آگے بڑھے گا کیونکہ ایک قارن یہ بھی بتا جا رہا ہے جو راجنیتی سمیشک مانتے ہیں کیونکہ راجنیتی میں ویشلیشن ہی زیادہ مہتپون ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے ویشلیشن کر رہے ہیں ویشلیشن میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جوتی رائیت سندیا ایک تاریخ کو بھوپال آ رہے ہیں اور ایک اور دو تاریخ کو بھوپال میں رہیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی دن مندری مندل بستار ہو سکتا ہے ایک تاریخ کو مندری مندل بستار ہوگا دو تاریخ کو وہ اپنے مندریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے ایسا بتایا جا رہا ہے تو یہ مانکے چلیے کہ ایک یا دو تاریخ سے زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا اس سے پہلے ہی مندری مندل کا بستار ہو جائے گا جہاں تک ناموں کی بات ہے تو ناموں کو لے کر قریب زیادہ تر ناموں پر سہمتی بن گئی گئے کچھ نام پر ابھی بھی سسپنس برقرار ہے جن پر سسپنس برقرار ہے اس میں نام میں بھوپیندر سنگھ جو مدی پردیش کے گرہ اور پریون مندری رہ چکے ہیں راجین شکلہ جو مدی پردیش کے خانیج اور جن سمپرک مندری رہ چکے ہیں اس کے علاوہ رام پال سنگھ جو پی ڈبلو ڈی مندری رہ چکے ہیں تو یہ تین نام بڑے نام ہیں جن کو لے کر ابھی بھی سسپنس برقرار ہے پارش جہن ان کو نام کو لے کر سسپنس برقرار ہے تو یہ اس طرح کے نام ہیں جن کو لے کر ابھی سسپنس برقرار ہے لیکن جو سوتر بتاتے ہیں کہ اب ان ورشت نیتاؤں کو سنگٹھن میں جھگے دی جائے گی کہ سنگٹھن کا کام کریں گے اور نائے چہروں کو منتری مندل میں شامل کیا جائے گا جس میں آپ جیسے گریش گوتم کا ہے گریش گوتم کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ دار شکلہ کو شامل کیا سکتا ہے ناگینز جن کو ویدان سب عدیقش بنایا جا سکتا ہے تو بند چھتر میں یہ تین نائے ناموں کا سامنے آ رہا ہے اگر ہم بات کریں بندل خند چھتری کی تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ گوپال بھارگاو کا منتری بننا تے ہو چکا ہے ان کے نام پر پوری طریقے سے سہمتی ہو گئی ہے ڈلی سے بھی ان کے نام پر سہمتی مل چکی ہے تو وہاں پر گوپال بھارگاو ہیں اس کے علاوہ بھوپیندر سنگھ کا نام چرچاؤں میں ہے اس وار ہو سکتا ہے بھوپیندر سنگھ کو ویرام دیا جائے اور ان کو سنگتھن میں کام کرنے کا موقع دیا جائے ان کو سنگتھن میں لیا جائے کیونکہ گوپین سنگھ راجپوت اسی چھتر سے آتے ہیں اور ابھی سیرواز منتری مندل میں جھگے پات چکے ہیں تو ایک ہی چھتر سے کتنے ویرائکوں کو منتری بنائے جا سکتا ہے یہ سوال تھا اس لحاظ سے بھوپیندر سنگھ کو آرام دیا جا سکتا ہے یہ تمام لوگ ہیں رامپال سنگھ کو اس بار آرام دیا جا سکتا ہے ان کو سنگتھن میں کام کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے تو یہ بڑے نام ہے جو منتری مندل سے باہر ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے نمبر اگر ہم بات کریں تو سنگھا لگ بگ لگ بہت تے ہو چکی ہے اور نام بھی لگ بگ لگ بہت تے ہو چکے ہیں بس اب دلی کے ہائی کمان کی مہر کا انتظار ہے چلیئے ہو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے بہت سے بہت ایک یا دو مئی تک یہ تمام فیصلے لیے جا سکتے ہیں وہ تمام نام جن کی چرچہ اس وقت منتری مندل میں بطور منتری کے لیے ہو رہی ہیں وہ تمام نام ہم نے آپ کو بتائے سکرین پر بھی لگتار چل رہے ہیں باقی یہ کہ فیصلہ اب ہائی کمان کے ہاتھ میں ہیں جیسے ہی ہری جنڈی ملے گی مدی پردیش میں منتری مندل کا بستار کر لیا جائے گا پیدر سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا سنکٹ کال کے بیچ ہم نے مزدوروں کی چنتہ کی ہے صرف ایم پی ہی نہیں بلکہ دوسرے راجیوں کے مزدوروں کو بھی ہم نے ان کے گنتوے تک پہنچایا ہے شرم صدی ابھیان کے مادہم سے مزدوروں کو کوچ دینے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے یہ کہنا ہے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا اس کے علاوہ انہوں نے روزگار سیتو یوجنا کا بھی ذکر کیا ہے جس میں کارے کشل مزدوروں کو ان کی روچی کے حساب سے کام دینے کی بات کہی گئی ہے اس کے علاوہ اب سے پردیش سے باہر کام کرنے جانے والے مزدوروں کا بھی پورا ریکارڈ راج سرکار نے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سمائے میں ہی ویوستہ بنائی اور احتیاطی خریدی اس بار گیہوں کی راج سرکار نے کی ہے یہ تمام باتیں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان نے کہی ہیں انہوں نے روزگار سیتو نام کے کیوجنا بنائی ہے جس کے اندر کا جو کسل مزدور ہے اس کے لیور ہیں ان کی سوچی ہم بنا رہے ہیں ہر پنچائت میں آج سے کامکارم ہو رہا ہے اور وہ سوچی بننے کے پس چاہت تو ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے روزگار سیتو کو جس میں جس طرح کا کام وہ مجدور بھائی بہن جانتے ہیں اس کام کے جس فلیکٹری میں جرورت ہے یا کہیں انفریسٹرکچر کے کام ہو رہے ہیں پل پلیا سرک باندھ کے اس میں ان کی جرورت ہے تو ان کو اس میں لگانے کا کام دلانے کا پیاس کیا جائے گا سرکار روزگار دینے کیلئے ایک یوجنا کی شروعات کر چکی ہے اکوشل شرمکوں کے لئے شرم سدھی اور کوشل مزدوروں کے لئے ایک الگ یوجنا لائے گئے ہیں اسکلڈ اور انسکلڈ مزدوروں کون کی یوگتہ کے حساب سے اب سرکار روزگار دینے کی بات کہہ رہی ہے اس کے لئے سرکار شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنے کا پر وچار کر رہی ہے روزگار ہے تو ایک سیتو ہے سیتو ایب بنایا جا رہا ہے سی ایم نے سب ہی ادھیکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ میں کوشل مزدوروں ادیوگ اور نرمان کرتاؤں کی جانکاری ایک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے اس کے ذریعے ادیوگ ضرورت کے مطابق اس کل شرمیکوں کو کام دیے جا سکے اکشل شرمیکوں کو کام دلانے کے لئے پردیش میں شرم سدھی ابھیان چالو کیا گیا ہے مدھے پردیش میں اب ساڑھے چھے لاکھ مزدور دوسرے راجیوں سے لوٹ چکے ہیں جنہیں روزگار دینے کے لئے اب سرکار چنتہ کر رہے ہیں